موسیقی تیز رفتاری قانون کی خلاف ورزی ٹرافیک میں بے قائد کی آخر کب تک؟ کسی نہ کسی دن آخر آپ کو یا کسی اور کو اس کی قیمت چکانی ہوں گی افسوس تو یہ ہے کہ یہ قیمت بڑی بھاری اور اس سے ہوا نقصان ناقابل تلافی بھی ہو سکتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے آپ کسی معصوم کی جان لے سکتے ہیں؟ کسی گھر سے اس کی چھت ہٹا سکتے ہیں؟ پندرہ سے پینتالیس سال کی عمر کے درمیان اموات کی اہم وجہ ٹرافیک کے ہاتھ ساتھ ہیں جن کی چودہ پندرہ سال عمر ہے وہ اللہ سانس اٹھائے ہوئے ہیں اس لیے یہ پہلا تو مہین یہ ہے کہ اس لیے یہ ایکسیڈنٹ کی رفتار زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کئی بار اپنا اڑے میں پہنچنے کے لیے جو اڑا ہے اپنے نمبر کے لیے آور سپیڈ ڈرائیور ڈرائیبنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ رنما ہوتے ہیں پچھلے پچاس سالوں میں پاکستان میں ٹرافیک کے حادثات تیزی سے بڑھے ہیں اس مدد میں جہاں معاشی ترقی ہوئی ہے سڑکی بنی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے وہاں ٹرافیک میں بھی تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ اوسطن بیس قیمتی جانے ٹرافیک کے حادثوں کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ روڈ تنگ ہے جہاں کھلی روڈیں ہیں وہاں دیکھ لیں کہ حادثے کم ہوتے ہیں ہمیشہ جو بھی حادثہ ہوا ہے وہ تنگ روڈ پر ہوا ہے سگنل نہیں ہے کسی چوک میں جہاں سگنل ہوتے ہیں وہاں کور ہو جاتا ہے پیچھے آنے والے کو بھی کلیر ہوتا ہے کہ سگنل یہاں بند ہے سائیکل والے مہشہ سے یہ کرتے ہیں کوئی اشارہ کھلنے سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری سائیڈ سابقی نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں تیزی سے نکلنے کی جس کی وجہ سے گاڑیوں جب آتی ہیں تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہا جی سو دو سو روپے بینک میں دیں گے کوئی بات نہیں لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے فیدے کی بات ہے پکلک کے فیدے کی بات ہے یا ہماری سیفٹی ایس میں بالکل قطن نہیں وہ بڑے فخر سے چلان کروا کے چلے جاتے ہیں جب تک یہ شعور آج آگر نہیں ہوگا ہمارے عوام میں معاشرے میں تو میرے خواہلے بہت مشکل ہے ایکسیڈینٹوں پر کچھ ہوگا اگر آپ گاڑی بس یا ٹرک چلاتے ہیں تو ہمیشہ آہستہ چلائیں اور احتیاط سے چلائیں 40-50 سے اباب نہیں بائی کو چلانا چاہیے ہمیشہ 40-50 بے شک بانا پانچ میں لیٹ ہو جائے 40-50 کے درمیان چلانا جانا اور اپنی سائٹ پہ جانا چاہیے اگر آپ موٹر سائکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہنیں ہیلمٹ مست ہے چھوٹی لونگ ڈرائی وہ شار ڈرائی وہ ہیلمٹ مست ہے اس سے بندے کی سیفٹی رہتی ہے اور اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو دونوں طرف سے آنے والی ٹرائفک سے ہوشیار ہو کر احتیاط سے سڑک پار کریں اگر آپ کی گاڑی میں سیٹ بیلٹ ہے تو اس کا استعمال ہر حالت میں اور ہر سڑک پر کریں مغربی ممالک میں سیٹ بیلٹ کے استعمال سے سینکڑو جانے بچا لی گئی ہیں ٹرائفک کے شاروں اور قوانین کی سختی سے پابندی کریں کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں اوروں کی جان بچائیے کیونکہ اسی طرح آپ کی بھی جان بچ سکتی ہے موسیقی